اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مرحیم ناظرین پروگرام علیف لام میم کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان میاں سناولا آج پروگرام کے لیے میرے ساتھ جو انتہائی صاحب علم شخصیت تشریف فرما ہے میں آپ کا تعرف کروا دیتا ہوں آپ میں حضرت مولانا ڈاکٹر اکرام علاق الازری صاحب ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر صاحب ما شاءاللہ مولم بھی ہیں مدرس بھی ہیں آپ مختلف یونیورسٹیز میں تدریس کے لیے بھی تشریف لے جاتے ہیں اور خاص طور پر بین القومی اسلامی یونیورسٹی میں اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمارے جو صدر ہوس ہے جس کو پریزیڈنسی کہتے ہیں تو اس میں آپ خطابت کی ذمہ داریاں بھی ادا کرتے ہیں میں اس لیے آپ کا تعرف اکثر یہ کرواتا ہوں کہ آپ امام پاکستان صدر پاکستان کے آپ محمر خطیب ہیں میں آپ کو اپنے پرگرام میں خوش آمدیت کہتا ہوں بہت شکریہ آپ کا آپ کی بلانے کا اور دعوت دینے کا موقع فرام کریں ناظرین آپ کو اس پر تاجب نہیں ہونا چاہیے کہ امام ہمارے دو مہمان ہوتے ہیں آئی ڈاکٹر صاحب اکیلے ہیں چونکہ ہمارے دوسرے مہمان کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی اس لیے اوتشیف نہیں لاسکے تو ہم پرگرام کا آغاز ڈاکٹر صاحب سے کریں گے اور آپ سے بہت سی رہنمائی حاصل کریں گے آج ہماری کفتگو کا موضوع ہے رمضان المبارک کی تیاریاں جیہاں ناظرین سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں اور جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ زندگی میں اللہ تعالی ہمیں پھر سے ایک بار اپنا آئی مبارک رمضان المبارک نصیب کر رہا ہے گو کہ ابھی اس میں کچھ دن باقی ہیں لیکن امید ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ایمان کی بہترین حالت میں اور صحت کی بہترین حالت میں یہ ماہ و مبارک نصیب فرمائے انشاءاللہ اور پھر اس کے فیوز و برکات بھی ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے گا انشاءاللہ ہم اس سے دعا کو ہیں تذرین یہ ایک ایسا مہینہ سایافغن ہونے والا ہے ہمارے اوپر یہ الفاظ اللہ کے رسول علیہ السلام کے کہ آپ پر ایک مہینہ سایافغن ہونے والا ہے یعنی آپ پر ایسی رحمت والا مہینہ آنے والا ہے کہ اس مہینے کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے اور اس مہینے کی عزت اس مہینے کا شرف اس مہینے کا وقار پورے کا پورا جو ہے وہ اس لیے ہے کہ اس میں اللہ رب العالمین نے اپنا آخر اقلام قرآن مجید فرقہ نے حمید نازل کیا اور اس مہینے کے روزوں کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا اور راتوں کو جاگنا شبیداری کرنا قرآن کو سننا اور سنانا یہ سب نبی علیہ السلام کی تعلیمات آپ کی حمال مبارک ہمارے سامنے ہیں جو سننا تو نفل قدر جا رکھتے ہیں کئی چیزیں ان میں وجوب کی حد تک بھی ہوں گی وہ علماء اقرام جانتے ہیں ڈاک صاحب بھی رہنمائی فرما دیں گے لیکن ایک بات یہ سامنے آتی ہے کہ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک کے شروع ہونے سے قبل ہی اس کے لئے تیار ہو جائے کرتے تھے اپنے گھر والوں کو ازواج متخرات کو اپنے اہل بیت کو صحابہ اقرام کو صحابیات کو رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سب کو اس کی تیاری کی طرف لگا دیتے تھے اور پھر صحابہ اقرام کا طرز ملوی مہارے سامنے آتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ رمضان اللہ مبارک کی آمد سے قبل ہی اس کی تیاری شروع کر دینا اس کے لئے تیار ہو جانا ایک بندے کے صاحب ایمان ہونے کی علامات میں سے ایک بہت بڑی علامات ہے صحابہ اقرام کے بارے میں تو آتا ہے کہ وہ چھ مہینے پہلے ہی اس ماہ مبارک کی آنے کے انتظار میں ہوتے تھے اور رخصت ہونے کے بعد چھ مہینے جو کچھ کیا اس کی قبولیت کی دعا مانتے رہتے تھے تو کیسا بہترین مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر میری امود کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کی قبولیت نے فیوز و برکاز ہیں تو یہ خواہش اور تمنا کرے کہ کاش سارا سال رمضان مبارک کی رہے تو اس مہینے کی ہمیں تیاریاں کرنی ہے گو وقت کم ہے لیکن جو وقت اللہ رب العالمین نے ہمیں دے رکھا ہے اس کے لئے ہمیں وہ ایک دن ہو دو دن ہو تین دن ہو جتنے بھی ہو چار دن ہو اس میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس ماہ مبارک کے لئے اپنے آپ کو تیار کر لیں تو میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں ڈاکٹر اکرام الحق علازری صاحب سے اور آپ ہی ہمارے مہمان ہیں کہ آپ یہ فرمائیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ترضی عمل ہمارے سامنے آتا ہے جو عصوہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ آپ اس ماہ مبارک کے رمضان مبارک کے شروع ہونے سے قبل ہی کیسے اس کے لئے تیار ہو جائے کرتا تھے تیاری شروع کر دیتا تھے جزاک اللہ خیرہ احسن الجزا کہ آپ نے مجھے رمضان المبارک جیسے بہبرکت مہینے سے پہلے اس رمضان المبارک کے لئے ہمارے ملک کے اور پورے دنیا کے اندر جہاں ہماری آواز جاتی ہے اور ہمارے اس گفتگو کو سمجھنے والے ہیں ان کو اس رمضان المبارک کا پیغام پہنچانے کیلئے مجھے چننا ہے تو آپ کے اس چناؤں کا بہت شکریہ اللہ آپ کو جزائے خیر دیں دیکھیں جب جمادی الاخر کا مہینہ ہوتا تھا یا رجب کا مہینہ ابتداء اس کی ہو جاتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض احادیث میں الفاظ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات طیبات یوں ہوتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان کہ اے اللہ ہماری لئے رجب اور شعبان میں برکت ہمیں نصیب فرما دیں اور ہمیں بخیر و خوبی عزت سلامتی صحت کے ساتھ رمضان تک پہنچا دیں تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت صحابہ کرام کو اور صحابہ کرام کے واسطے سے پوری امت کو یہ پیغام ہے کہ کم از کم اس وقت سے ہم سب رمضان المبارک کی دو مہینے پہلے سے کم از کم ہم تیاری شروع کر لیں رمضان المبارک یہ اگر میں اس کی فرضیت تھوڑی سی بیان کر دوں تو یہ اسلام کے پانچ ارکانوں میں سے ہم اس حدیث میں کہ جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے بعض روایات میں یہ تیسرے نمبر پر بعض روایات میں چوتے نمبر پر ہیں اور سن دو ہجری میں رمضان المبارک کے روز امت مسلمہ پر فرض ہوئے اور سورہ بقرہ کی وہ آیت ہماری لئے اس کی اوپر شاہد ہے یا ایوہ الذین ایمنوا قُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ کَمَا قُتِبَ عَلَى اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ یہ اس کی فرضیت ہے اور اسی آیت کے اندر رمضان المبارک کی پوری انسانی تاریخ جو روزوں کا ہے اس کی طرف بھی اشارہ ہے کَمَا قُتِبَ عَلَى اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ اس عبارت کے اندر تو یوں سمجھے کہ یہ روزے جو ہے وہ تو ہر امت پر ہے اور انسانی تاریخ میں اس کا ایک لمبا سلسلہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی طور پر سال کے جو بارہ مہینے ہیں ان میں سے جو قمری مہینے ہیں رمضان المبارک کا ہی مہینہ اس کیلئے اللہ تبارک و تعالی نے چن لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک سے اپنے نفس کو عادی بنانے کیلئے خود بھی اور امت کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے کبھی پورے روزے رکھنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احتمام فرمایا تاکہ یہ نفس رمضان المبارک کے ان روزوں کے ساتھ اچھے طریقے سے عادی ہو جائے وہ نفس کے جس کے اوپر ہم پورے سال کے گیارہ مہینے توجہ دیتے ہیں جسم اور مادے کی اوپر دن بھی اور رات بھی اور ہم اسی کیلئے سوچتے ہیں اور جبکہ یہ جسم مرکب ہے دو چیزوں سے ایک جو ہمیں ظاہر کچھ نظر آ رہا ہے اور ایک اس کے اندر جو روح ہے جس کی وجہ سے اس جسم کے اندر وہ حرکت ہے تو ان دونوں چیزوں سے مرکب ہیں دونوں کی غزہ الگ الگ ہیں ایک کی غزہ مادی ہے جس کا تعلق زمین سے ہے ایک اور اسی لئے کہ جسم پیدا زمین سے ہیں منہا خلقناکم ہیں تو اسی سے اس کی روزی اور اسی سے اس کا رزق اور اسی سے اس کی نشنما کے جتنے بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے وہی اوپر انس کا بندوبست فرما دیا جبکہ روح جو ہے وہ منہا اندللہ ہے اور اس کا تعلق اوپر سے ہے تو اس لئے اس کی جو روحانی غزہ ہے اس کو بھی وہ اس کی روحانی غزہ بھی اس کے اوپر ہونی چاہیے تو اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کا احتمام وہی کے ذریعے اپنے احکامات کی صورت میں اور قرآن کریم کی صورت میں فرما دیا سبحان اللہ تو دو چیزوں کا تعلق کم از کم اس مسلمان کا رمضان المبارک کے روزے کے ساتھ ہو جائے ایک یہ ہے کہ اس روح پر توجہ دے یہ انسان بجائے اس نفس کے کہ روح گیارہ مہینے اس جسم کیلئے مرکب ہے سواری ہے اور اس روح کو ہم کمزور کر دیتے ہیں جسم کو طاقتور کر دیتے ہیں اس ایک مہینے میں اس کی طرف توجہ ہے جس کیلئے رسول اللہ احتمام فرمایا کرتے تھے کہ اب اس روح کی باری ہے کہ اب یہ سوار بن جائے اور یہ جسم اس کیلئے سواری بن جائے اور اس کی جن جن اعمال کے ذریعے سے ہم روح کو تقویت پہنچاتے ہیں جو اس آیت کے اندر جس میں فرضیت ہے لعل لکم تتقون تاکہ تقویت حاصل ہو جائے اور وہ روح خوب اچھے طریقے سے ایک تن و مند بن جائے اور پھر اس کے سال کے جو باقی گیارہ مہینے ہیں اس کے اثارات اسی طریقے سے اس پر رہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا احتمام وہ رجب سے شابان سے آپ فرمایا کرتے تھے اللہ اکبر کہ ایک تو قرآن کی طرف توجہ دیں اس لئے کہ قرآن اوپر سے ہیں اور جیسے آپ نے فرمایا کہ رمضان اور قرآن کا چولی دامن کا ایک تعلق ہے اور قرآن اسی لئے سور بقرہ میں اللہ تعالی نے فرما دیا کہ شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن سبحان اللہ سبحان اللہ کہ رمضان المبارک وہ عظیم مہینہ ہیں رمضان کی عظمت قرآن سے اور قرآن کی عظمت عظیم رمضان سے ہے اللہ اکبر تو اس سے یہ اللہ تبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا احتمام فرمایا کہ ہم دن کو روزہ رکھیں اور رات کو ہم اسی طریقے سے اس قرآن کے ساتھ تعلق قیام کا کریں اور اس کو ہم ترابی میں اس طریقے سے اس کو سن لیں تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری پہلے سے ہوتی تھی اور اس کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احتمام ہوتا تھا اور اس کیلئے میں عرض کر دوں گا کہ انسان جو کوئی بھی انسان ہو وہ ہمیشہ کیلئے وہ مصروف ہوتا ہے اس کے کام کبھی ختم ہونے والے نہیں ہوتے لیکن کاموں کی نوعیت ہوتی ہے کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایک خاص وقت پر کرنے پڑتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وقت سے پہلے کیے جا سکتے ہیں یہ میں آپ سے الگ سے پوچھتا ہوں کہ انظام الوقات کیسے مرتب کریں یہ بہت عام سوال ہے لیکن یہ آپ نے بہت خوبصورت مثال دی ہے جسم اور روح کی سواری کی اور سوار کی ناظرین وقت ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا وقفے کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں ہماری گفت کو سلسلہ جاری رہے گا ہمارے ساتھ رہیے گا دیکھیں ناظرین کہ اگر سواری طاقتور ہو بہت مضبوط ہو اور سوار اس کے اوپر کمزور ہو تو سواری اس کو کہیں نہ کہیں گرا دیتی ہے اس لیے کہ موزور ہو جاتی ہے اس کے قابو میں نہیں آتی ہے ٹھیک ہے نا جی وہ گوڑا ہو وہ ٹوگاڑی ہو جو بھی چیز ہو لیکن اگر سوار مضبوط ہو تو پھر سواری اس کے قابو میں رہتی ہے ہاں یقینا پھر اس کو اپنی ڈیریکشن پر لے کر کے چلتا ہے ملکہ تو یہ آپ نے بڑی خوبصورت مثال دیا کہ یہ جو مہینہ ہے یہ سوار کو طاقتور بنانے کا ہے یعنی نفس کو طاقتور کرنے کا ہے اللہ کی غلامی کے لیے یقینا اور اس نفس کو مارنے کا ہے کہ جو بغاوت والا ہے یہ سرکشی والا ہے نفس ام مارا نفس ام مارا کو مارنے والا ہے ٹھیک ہے نا یہ نفس مطمئنہ کو پروان چڑھانے والا ہے اور اس کو توانہ کرنے والا ہے تاکہ یہ جو جسم ہے جسم کی جو سواری ہے اس کے اوپر نفس مطمئنہ غالب رہے اور وہ صحیح سمت میں لے کر جائے اللہ کی رضا والی صحیح سمت میں لے کر کے جائے تو یہ ایک مہینہ اس تربیت کا ہے جو آنے والا ہے اور اسی کے لیے جب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تیاری فرماتے جیسے ڈاک صاحب نے فرمایا ہے اور آپ خود ہی نہیں تیاری فرماتے تھے بلکہ اپنے اہل و ایال کو بھی اس کے لیے تیار کرتے ہیں کہ یہ مہینہ آنے والا ہے تو پھر امت کے لیے تو اس سے بدرجہ ہے وہ تم کہیں آگے بڑھ کر کے آج کے دور میں تیاری کرنے کی ضرورت ہے اس لیے کہ ہم تو بہت کمزور ہیں ہم تو بہت سی ایسی دنیا کی علاشوں کے اندر مگن ہیں اس کے اندر مہو ہیں اس کے اندر الجے ہوئے ہیں پسے ہوئے ہیں کہ جس نے ہمیں فرصت نہیں ملتی ہے اور وہ میں ابھی ڈاک صاحب سے پوچھوں گا اس کے بارے میں جو انہوں نے خود توجہ دلا دی ہے کہ نظام الوقات کیسے مرتب کرنا ہے لیکن اس سے پہلے میں ڈاک صاحب سے یہ جاننا چاہوں گا کہ وہ جو جماعت صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم تیار کی جس میں آپ کے اہل بیعت بھی ہیں آپ کے ازواج متاخرات بھی ہیں مرد و خواتین سب جس کے اندر شامل ہیں ان کے کچھ نمونے بھی ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جو رمضان المبارض سے قبل ہی جناب رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے تعلیمات کی روشنی میں اپنے آپ کو کمر بستہ کر لیتے کہ رمضان آنے والا ہے دیکھیں آپ نے اس حدیث کی طرف توجہ دلا دی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمومی طور پر پورے رمضان کے لیے اور خصوصی طور پر آخری عشرے کے لیے اور وہ حدیث کا اسی طریقے سے کہ زیادہ خلال عشر الاخیر شد المیزرہ وَأَيْقَضَ أَهْلَهُ کہ جب رمضان المبارک عمومی طور پر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے تھے دیکھیں ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ جو نفوس متحرہ ہیں وہ بزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ اور آپ کے ذات سے مکم یعنی بزات وہ منعکس ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا کچھ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زوات میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سیرت بناتے تھے جیسے صورت بناتے تھے تو دونوں کی طرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے یہ جو کیمرے ہیں یہ ہمیشہ کیلئے وہ فٹ ہوتے تھے وہ دیکھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت طیبہ کس طریقے سے ہیں تو ویسے ہی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وسلم اپنے صورت کو بناتے تھے پھر صیرت کیلئے وہ پورے چوبیس گھنٹے کے نظام الاؤقاد تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور کچھ صحابہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حزادانہ جو پردہ نہیں تھا اور آنا جانا تھا تو گھر سے باہر جن صحابہ رضوان اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کیلئے مسجد نبوی اس کیلئے ایک عملی نمونہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ صرف رہبانیت کی زندگی نہیں تھی بلکہ عملی زندگی تھی تو وہ بازار کی بھی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ان کے کیمرے اسی طریقے سے فٹ ہوتے تھے تو جو معمول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا تھا ویسے ہی معمول صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اسی طریقے سے اسی استعداد کا تھا یہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مبارک آ رہا ہے تو اس کیلئے ہم نے تیاری کرنی ہے کہ اپنے جو کام ہیں اس کو ہم کیسے سمیٹے اور اس کیلئے ہم جانی طور پر روحانی طور پر ہم کیسے تیار ہو جائیں تو وہ اسی طریقے سے وہ تیار ہو جاتے تھے اور پھر اس انتظار میں ہوتے تھے کہ کب رمضان المبارک وہ مہینہ آئے اور اس کیلئے احتمام کرتے تھے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اسمعین بنفس نفیس اسی طریقے سے خود ایسے مقامات پر رمضان المبارک سے پہلے اجائے کرتے تھے کہ جہاں سے رمضان المبارک آج و چاند کے دیکھنے کا وہ احتمام کرتے تھے تو وہ اتنے خوشی ہوتی تھی ان کو اور خوشی اندر کی طرف سے ہوتی تھی یہ مہینہ چونکہ مغفرت کا آرہا ہے یہ مہینہ چونکہ بخشش کا آرہا ہے یہ مہینہ چونکہ رفع درجات کا آرہا ہے یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سعودہ کا ہے اور وہ کامیاب تاجر وہ ہے کہ جو بزار میں اپنا سعودہ بروقت بیچ دے اور اس میں نفع حاصل کر لیں تو یہ نفع والا سعودے کا ایک موسم ہے اور اس نیکیوں کے موسم میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے موسم تلاش کیا کرتے تھے نیکیوں کے باہر کا موسم ہے تو وہ اوقات بھی تلاش کرتے تھے اور مقامات بھی تلاش کرتے تھے تو مقامات جیسے کہ مساجد ہیں تو اس کی طرف ان کی توجہ ویسے بھی زیادہ تھی لیکن اس میں اور زیادہ ہو جاتی تھی اور اوقات کے لحاظ سے بھی اسی طریقے سے جو وقت قبولیت کے ہیں ان قبولیت کے گھڑیوں کے لیے وہ اپنے باقی کاموں کو آگے پیچھے کر کے اس کی طرف توجہ دے دیتے تھے کہ وہ اوقات ہمارے فارغ نہ جائے بلکہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمارا یہ سعودہ اللہ تعالیٰ کی پاس وہ پہنچ جائے اور وہ غالی ہو وہ سمین ہو یہ وہ انچہ درجے کا ہو اور اللہ تعالیٰ فوری طور پر اس کو شرف قبولیت سے وہ اللہ تعالیٰ اس کو نوازت ہوئی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا شروع سے اسی طریقے سے وہ احتمام رہتا تھا کہ اس میں اپنی لیے جو کچھ سہری ہے جو کچھ افتاری ہے اس کی طرف وہ متوجہ ہوتے تھے لیکن یہ رمضان المبارک سے پہلے پہلے اس کا احتمام کرتے تھے اور رمضان المبارک کے جو بھی اوقات ہے وہ صرف دن روزے کیلئے باقی ذکر اذکار کیلئے نمازوں کیلئے نوافل کیلئے اور رات کو اس خاص عبادت کیلئے اس کو خاص کر دیتے تھے کہ وہ پوری کی پوری رات آرام کا بھی کچھ حصہ ہو اور رات کے پہلے بہر میں اور رات کے آخری بہر میں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسی طریقے سے ملاقات ہو اور وہ رات کو بھی وہ اپنے روح کو تقویت دے دیں نمازوں سے قرآن کی تلاوت سے اور دن کو بھی تقویت دے دیں اس جسم کو کمزور کرتے ہوئے رمضان اور مبارک کے اس مبارک روزے سے جو سہری سے شروع ہو جاتا تھا اور افتاد تک رہتا تھا یہ جو طرز عمل ہمارے سامنے آتا ہے جناب نبی علیہ السلام کا اور آپ کے گھر والوں کا ازواج متحرات کا اہل بیعت کا صحابہ اکرام کا سارے اسکندر چونکہ شامل آپ کی تربیت یافتہ لوگ تھے جو روشنی کے منارے ہیں ہمارے لئے تو ان نفوسِ قدسی کے طرز عمل کو دیکھتے ہوئے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قصوہ حسنہ کو دیکھتے ہوئے آج جب ہم اس ماہ مبارک کی تیاری کرنا شروع کریں ذہنی طور پر بھی تیار ہوں جسمانی طور پر بھی تیار ہوں فکری طور پر بھی تیار ہوں کہ یہ ایک مہینہ ایسا ببرکت آنے والا ہے تو یہ کس حد تک ایک بندہ مومن کے لئے مومن تو ہے وہ مسلمان ہے وہ لیکن اس کے صاحب ایمان ہونے کی علامات میں سے کتنی بڑی علامت ہے کہ ایسے مہینے کی طرف وہ اب پور اتن دہی کے ساتھ متوجہ ہو رہا ہے کیا کہیں گے دیکھیں ہم دیکھتے ہیں اس کے اثارات ہماری عملی زندگی کے اندر وہ ایک طرف مساجد ہیں دوسری طرف ہمارے بزار ہیں ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مالی طور پر اپر کلاس ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مالی طور پر ذرا کمزور لوگ بھی موجود ہیں لیکن اس مہینے کے صاحبی ایمان ہونے کے جو اہل ایمان ہیں جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دیا اور رضیت باللہ ربن و بالاسلام دین و میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیین کہہ دیا یہ اقرار کر لیا تو پھر رمضان و مبارک کا جو مہینہ آ جاتا ہے ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ اگر ایک بیمار اور کمزور آدمی بھی ہیں اس کی بھی بیماری ایسی رخصت ہو جاتی ہے یا اس کو برداشت کرنے کی اتنی توفیق اور حمد ہو جاتی ہے کہ جو دو گھنٹے کے بعد کھانا کھاتا ہے اس کو اتنی حمد ہو جاتی ہے کہ اچانک سے وہ پندرہ اور سولہ گھنٹے بھوک ایسے خوشی کے ساتھ برداشت کرنے کا اور پیاس کو بھی برداشت کرنے کا کہ اس کو کبھی وہ جیسے کہ کبھی اس کو بھوک لگی نہیں اور پیاس اس کو کبھی آئی نہیں یہ چیزیں کمزور نہیں کرتی کمزور کرتی نہیں ہے تو یہ یہ اس کے ساتھ چونکہ ایک ذہنی ہم آہنگی ہے ایمان کے ساتھ اگر یہ اقرار کے ساتھ یہ ذہنی ہم آہنگی کہ جس اقرار نے دل کے اندر مکمل طور پر جگہ پالی اقرار باللسان تصدیق بالقلب وعمل بالارکان اور بالجوارح آجائے آزا کے ساتھ جب یہ چیزیں تینوں چیزیں یہ مل جاتی ہیں تو ان تینوں چیزوں کے ملنے سے اور اس کے یہ ہواوں کے آنے سے اور ان کے مجالے سے جس طرح اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور رمضان کی بات کر رہے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ کل کے بجائے اگر آج ہو تو کتنا بہتر ہوتا کہ ہم اس کو پالے ہیں تو وہ قدرتی ایک فطری تقویت انسان کے اندر ذہنی طور پر وہ آ جاتی ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جن کا مساجد کے ساتھ تعلق رمضان المبارک کی علاوہ رہتا ہے لیکن کمزور رہتا ہے کمزور ہوتا ہے کسی کا جو ہے وہ آٹھ کا ہوتا ہے اور کسی کا کل وقتی کا ہوتا ہے بعض لوگوں کا لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ اور چاند طلوع ہو جاتا ہے اسی مغرب اور اسی اشاہ سے حملی زندگی کے اندر مسلمان دنیا کے اندر مساجد کی قیفیت کو دیکھا جائے کہ جن لوگوں کو ہم پہچانتے نہیں ہیں وہ بھی اور مساجد کے اندر جو مکان ہے وہ جگہ ہے وہ بھی پھر ہماری کم پڑ جاتی ہیں یہ اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں یہ آجائے اور حاضری دے دیں ہمارے بزاروں میں دیکھیں کہ اس وقت افطاری کی جو خرید اور فروخت ہیں وہ کس ریشو میں وہ چیزیں ہیں کہ جو عمومی طور پر ہمارے سال کے گیارہ مہینوں میں ہم اس کا اتنا احتمام ان کانوں کا اس طریقے سے نہیں کرتے لیکن رمضان المبارک کے اندر ہم وہ اس طریقے سے کرتے ہیں یا اگر ہو بھی تو کچھ گرانوں میں ہو لیکن بعض گرانوں میں نہ ہو لیکن اللہ ایسے برکت نصیب فرما دیتے ہیں کہ جس انسان کو مالی طور پر اقتصادی طور پر اتنے مال خرچ کرنے کی توفیق بھی نہیں ہوتی یا دل بھی نہیں ہوتا لیکن پھر بھی اس کا دل بھی آجاتا اور صبح کے وقت جاگنا کتنا مشکل کام ہے اور رات کے وقت نماز کے اندر جو پورے نماز ترابی ہے اور قرآن کریم کے سننے کے ساتھ کتنا مشکل کام ہے تو صبح صویری سہری کے لیے اٹھنا ایک انسان اپنے نین کو خوربان کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر لا پورے جسم کو اس نے منور کر لیا اور اس کا اثرات سارے کے سارے اس کے کان کی اوپر اس کے آنکھوں کی اوپر اس کے پورے جسم کی اوپر اسی طریقے سے وہ ہو جاتے ہیں تو پھر یہ سمجھے کہ واقعی ایمان اس روزے دار کے اندر موجود ہے جو اپنے نظام الاوقات کو اپنے کھانے کو بھی سیٹل کر دیتا ہے اور وہ اپنے بہت سارے ایسی ضروری کام جو ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ کام نہ ہوئے تو پھر یوں سمجھے کہ بہت کچھ نقصان ہو جائے گا انہی کاموں کو اس رمضان المبارک کے اندر چھوڑ مسجد کی طرف توجہ دے دیتا ہے اور گھروں میں جو ہمارے خواتین ہیں وہ بھی اسی طریقے سے اپنے کچن کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ان کو وقت ملتا ہے وہ اپنے قرآن کے ساتھ اور اپنے حدیث کے ساتھ ان کا احتمام ہو جاتا ہے خواتین تو زیادہ اس میں دیکھا گیا تصوییات میں اور عبادات میں اور گھرے لو کام کاج کرنے میں بھی وہ زیادہ اس میں مصروف ہوتے ہیں سب بہت خوبصورت بات آپ نے کی نماز کے حوالے سے بھی اور صاحب ایمان ہونے کے حوالے سے بھی میں آپ کی بات کو تھوڑا سا ہی دورانا چاہتا ہوں وہ جو کبھی بچپن میں ہم آپ جیسے بزرگوں سے سنن کرتے تھے کہ نمازی کس طرح کی ہوتے ہیں کچھ پانچ کی ہوتے ہیں کچھ سال کے ہوتے ہیں کچھ کٹ کے ہوتے ہیں کچھ پانچ وقت پڑھنے والے ہیں کچھ جمعہ کے جمعہ پڑھنے والے ہیں کچھ سال کے سال ہیت کی پڑھنے والے ہیں کٹ کے یعنی کوئی نماز جنادہ میں شریک ہونے والے ہیں تو اس مہینے میں صاحب ایمان ہونے کی علامات میں سے یہ ہے کہ اکثر لوگ جو آٹھ والے اور ساٹھ والے یا کٹ والے ہوتے ہیں وہ بھی پانچ وقت مسجد کے اندر آنا شکر ہو جاتا اور پھر اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے لئے مخاطبی اہل ایمان کو کیا تو اس تقوی کی علامات تب ہی ظاہر ہوں گی جیسے آپ نے فرمایا ہے وہ خالی بھوکا پر اثر رہنے سے نہیں ہوگی وہ علامات صاحب ایمان کے ہونے کی تب ہی ظاہر ہوں گی تقوی کی تب ہی ظاہر انت کے مطابق اور آپ کے احکامات اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق وہ نادھاروں کو دیکھیں گے غریبوں کو دیکھیں گے مفلسوں اور بے سہاروں کو دیکھیں گے جن کے پاس کھانے پینے کیلئے کچھ نہیں ہے اور وہ اپنے نفس کو قربان کریں گے اور اس کے پہلے سے تیار ہو جائیں گے ذہنی طور پر عملی طور پر فکری طور پر کہ یہ جو مینہ آنے والا ہے اس میں ہم نے یہ یہ بندبست کرنا ہے ہم نے اپنے مال کو اس طرح سے ابھی سے تقسیم کر لینا ہے کہ ہم نے اس میں سہری کا احتمام بھی کروانا ہے اس میں افتاری کا احتمام بھی کروانا ہے کیونکہ ہمارے ہمومن یہ ہوتا ہے کہ افتاری کا احتمام تو بہت لوگ کرتے ہیں لیکن اللہ ماشاءاللہ ہوتا ہے کہ سہری کا احتمام کروائے جائیں جبکہ اصل روزہ تو سہری سے شروع ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی کچھ ایسی پلیننگ اور منصوبہ بندی صاحب ایمان پہلے سے کر لیتے ہیں کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ فلان نادار لوگ ہو سکتے ہیں غریب ہو سکتے ہیں اگر وہ عملاً ان کو اپنے دسترخان پہ نہ ملا سکیں تو ان کے گھروں تک راشن پہچھا دیتے ہیں اور یہ کام بھی ان لوگوں کو یہ فکر نہ ہو کہ اللہ طرح مہینہ تو آ گیا لیکن ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے اللہ طرح مہینہ تو آ گیا روزہ تو ہم رکھیں گے پانی کے گونر سے رکھ لیں گے لیکن پھر بارے پاس افتار کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے تو صاحب ایمان پہلے سے ہی ان لوگوں کو بھی اپنا ہمسفر یعنی اس رمضان و مبارک فیوزہ برکات سمیڑنے والا نعمت میں شریک کر دیتے ہیں تاکہ ان کے لیے روزہ وہ آسان ہو جائیں دیکھیں اس کی رمضان و مبارک بہت سارے لوگوں کو مدینہ منورہ میں نصیب ہوگا اور رمضان و مبارک چونکہ مدنی زندگی میں فرض ہوا تھا اور ہم انسار کی تاریخ کو اگر شروع سے دیکھیں اور اب مسجد نبیوی کے اس نقشے کو ہم اس وقت دیکھیں تو اس کی ہمیں وہ جھلک نہیں بلکہ اس کے پورے انوارات ان کے ہمیں نظر آتے ہیں جو پورے دنیا کے اندر اس وقت اہل ایمان کے ہاں بہت سارے جگہوں پر موجود ہیں مسجد نبیوی کے ایک جھلک اگر اس وقت ہم سہری میں دیکھیں یا افتاری میں دیکھیں پورے مساحت کے اندر شرقن غربن شرقن غربن وہ مختلف لوگوں کی دسترخان وہ بیشی ہوتے ہیں اور یہ اسی زمانے سے ہیں کہ جب سے رمضان المبارک فرض ہوا تھا سبحان اللہ تو انسار رضوان اللہ علیہم اجمائین اور اسی کے اتباع میں جو مہاجرین حضرات تھے وہ بھی اسی میں اسی طریقے سے شریک ہوتے تھے کہ وہ دسترخان بیشاتے تھے اور جو بھی ایسے لوگ کے جو نادار ہیں جن کی پاس کمائی نہیں ہیں تو وہ سہری اور افتاری کا وہ احتمام کرتے تھے اور اس وقت بھی میرے علم میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو رمضان المبارک سے پہلے ہی بزار میں وہ پورے طور پر پورے مہینے کے لیے لوگوں کے لیے جو چیزیں سہری میں جو چیزیں افتاری میں وہ ان کی ضرورت ہوتی ہیں اس کی ایک پوری لسٹ بناتے ہیں اور پورے اسی طریقے سے بوری ہو کوئی کپڑا ہو اس کے اندر اس کو وہ رکھ دیتے ہیں اور وہ مستحقین کو اسی طریقے سے رمضان المبارک سے پہلے ہی پہنچا دیتے ہیں پہلے ہی پہنچا دیتے ہیں تاکہ وہ سہری میں بھی اس سے مستفید ہوں اور افتاری میں بھی اس سے مستفید ہوں جو ڈاک صاحب آپ نے بہت اچھی توجہ دلائی ہے اور یہ ہی ہمارا مقصد تھا آج کا یہ پروڈرام کرنے کا کہ تیاریاں کیسے کریں ہم اور ان تیاریوں میں ایک بڑی تیاری یہ بھی ہے جس کی طرف بھی ڈاک صاحب نے اشارہ فرمایا کہ جہاں ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں سہری افتاری کا سامان پہلے سے کٹھا کرنا شروع کر دیں وہیں ہم نادار لوگوں کو بھی دیکھیں غریبوں کو بھی دیکھیں اور ان کے لیے بھی سہر افتار کا احتمام ان کے گھروں تک پہنچانے کا احتمام رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے کر لیں یہ ہمارے صاحب ایمان انہوں نے کی علامت ہے اور وہ جو نقشہ ڈاک صاحب نے مسجد نبوی کا کہنچہ ہے حرم شریف کے اندر بھی اسی طرح سے ہوتا ہے اور میرے خیال میں کموں بیش سعودی عرب کی تمام مساجد میں اسی طرح سے مسجد نبوی کو اور حرم شریف کو دیکھتے ہوئے یہی ہے تمام کیا جاتا ہے ہمارے ملک میں بھی الحمدللہ بہت سے لوگ یہ کام کرتے ہیں اور اسی طرح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بھی رزق میں ورکہ عطا فرمائے اور نیتوں میں اخلاص عطا فرمائے ناظرین وقت ایک چھوٹے سے وقفے کا وقفے کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں ہماری گفتگو سلسلہ جاری رہے گا ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج ہماری گفتگو کا موضوع جس پر ہم حضرت مولانا ڈاکٹر اکرام علاق اللہ حضری صاحب سے مستفید ہو رہے ہیں وہ ہے رمضان اللہ مبارک کی تیاریاں اس میں بہت سی رانمائی ڈاکٹر صاحب نے کی ہے روزے کی فرضیت کے حوالے سے بھی نبی علیہ السلام کے معمولات رمضان سے پہلے اور پھر اسی طرح صحابہ اکرام کے اہل بیعت کے ساری آپ نے باتیں ہمارے سارے رکھی ہیں اور بڑی اچھی تو جو دلائی ہے کہ ہمیں جیسے اپنے گھر کی اپنے کچن کی فکر کرنی ہے اپنے سہر و افطار کی فکر کرنی ہے رمضان سے پہلے گھر کے اندر چیزیں لانی ہے اپنے بچوں کی خواہشات کا پسند و ناپسند کا بھی خیال لکھنا ہے اسی طرح سے ہم اپنے روز پڑوس میں اپنے محلے میں یا جو لوگ ہمارے سامنے اس طرح سے ہیں ان کے بھی ہم نے اسی طرح سے بچوں کا بھی بڑوں کا بھی ان کے سہر و افطار کا ہم نے خیال کرنا ہے اور یہ سامان ان کے گھروں تک پہنچانا یہ رمضان و نواری کی تیاریوں میں شامل ہیں یہ ہماری تیاری ہے اس لیے کہ جب ہم کسی کے گھر میں یہ چیزیں پہنچائیں گے تو ہم اپنی آخرت کی تیاری کریں گے اپنی آقبت کی تیاری کریں گے اور دنیا کے اندر بھی اس سے رزق ہمارا بڑھے گا اس میں کمی نہیں ہوگی اس لیے کہ جو ہم کسی کو دینے جا رہے ہیں حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حصہ ہمارے اندر رکھا ہوا ہے اور اس کا ذکر اس نے خود قرآن مجید کے اندر فرمایا حق اللہ سائل والمحروم کہ تمہارے مالوں کے اندر ان سائلوں کا اور محروم لوگوں کا حق ہے تو اس نے پہلے سے ہمیں ادا کر رکھا ہے اب کچھ باتیں راکھ صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے جیسے بھی آپ نے گفتگو کے آغاز میں ہی اس طرح بھی اشارہ کر دیا تھا خود ہی کہ رمضان المبارک سے پہلے ہی ہمیں اپنے کچھ نظام العقاد کو بھی ترتیب دینا ہوگا تو یہ میں چاہوں گا تھوڑی سی آپ رہنمائی کیجئے اس پر دیکھیں ہماری ضروریات کچھ رمضان المبارک کی ہوتی ہیں اس تیس انہتیس دنوں کی اور کچھ ہماری ضروریات رمضان المبارک کے فوراً اگلا جو دن ہوتا ہے دو تین دن ان کی ہوتی ہیں تو اس کی لئے میرے میرے ناظرین سے ایک گزارش ہے اور ہمدردانہ کہ چونکہ یہ ایک قیمتی وقت ہے تو لہٰذا اس قیمتی وقت کو ہم اپنے لئے آخرت کی لئے ایک بہترین ذخیرہ بنا دیں کچھ کہیں کام ایسے ہیں کہ جو رمضان المبارک سے مؤخر کرنے کے ہیں تاکہ وہ ان کو ہم مکمل طور پر مؤخر کر دیں کچھ کام ایسے ہیں کہ جو رمضان المبارک سے کام ہے لیکن ان کو پہلے کیا جا سکتا ہے تو ان کو رمضان المبارک سے ہم پہلے مکمل طور پر پہلے کر دیں اور اگر رمضان المبارک کے اندر بھی کچھ کام کرنے کے ہیں تو ان میں ہم تخفیف کر دیں ان کو ہم یعنی اس طریقے سے بجو نہ دے کہ وہ ہمارے رمضان المبارک کے معمولات کے اندر وہ حائل ہو جائیں تو رمضان المبارک کے لیے جو سہر اور افطار کے لیے جو خریداری کرنی ہے وہ پورے رمضان المبارک کے لیے ہم یہ جو ہمارے پاس مکمل بہت تھوڑے دن ہیں لیکن اس میں بہت کچھ ہو سکتا ہے اور پوری تیاری ہو سکتی ہے تو لہٰذا ہم وہ اس طریقے سے اس کو پہلے کر دیں اور یہاں تک کہ وہ کام کے جو ہمارے عید کے ہیں وہ سامان بھی اور وہ کپڑے بھی اور وہ چیزیں بھی وہ ہمارے اب ان کی خریداری ہو سکتی ہے اور تاکہ ان کو بھی ہم اس وقت کر لیں اور رمضان المبارک کے جو قیمتی گھڑیاں ہیں وہ ہمارے مرد ہمارے بچے ہمارے خواتین وہ بزار میں نہ گزارے بلکہ وہ گھروں میں گزار دے اور اس کی طرف اس کی تبجہ دے دیں تو ایک یہ ایک اہم کام ہے جو ہر ایک مسلمان کیلئے ہر ایک روزدار کیلئے انتہائی ضروری ہے اور اگر پھر بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ رمضان المبارک کے دن کے دوران ہی کرنی ہیں تو اس کی لئے وقت اتنا مختصر صرف کیا جائے تاکہ وہ اگر کام زیادہ بھی ہے تو مختصر وقت میں کر کے زیادہ وقت بزار میں نہ گزارا جائے اور اس کو کرنے کے فوراً بات اس لئے کہ وہ خیرو بقائل ارد نہیں ہیں بلکہ شرو بقائل ارد ہیں کہ بزار جو ہے وہ اس میں ہم کو اتنی اچھے چیزیں اور باتیں وہ ہم سنا نہیں کرتے بلکہ اس میں غفلت ہوتی ہے بعض دفعے بہت جھوٹ ہوتا ہے پس میں اللہ تعالیٰ کی نام پر کھائی جاتی ہیں لگو باتیں بھی ہوتی ہیں کچھ ایسی تو اس میں اس کو ہم کم وقت دے دیں اور اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے بترین جگہ بزار کو قرار دیا بزار کو قرار دیا تو وہ وہ کام ہاں اپنے اسی طریقے سے ہم کر لیں تاکہ وہ اس میں کم وقت لگائیں اور باقی وقت جتنا بھی ہمارا ہیں وہ ہمارا اللہ تعالیٰ کی طرف کے ساتھ توجہ کی طرف ہو جائے تو یوں سمجھے کہ ہم نے پھر رمضان المبارک سے استفادہ کر لیا اور اس کے وقت کو ہم نے قیمتی بنا لیا سوال اللہ لیکن دل زبان سے اور جسم سے تو ہم روزے کے ساتھ ہیں لیکن ہمارے پورے کا پورا جسم وہ رمضان اس عبادت کے ساتھ ہی آنکھ ہماری روزے سے نہیں ہیں زبان ہماری روزے سے نہیں ہیں کان ہمارے روزے سے نہیں ہیں اور اسی طرح باقی جسم اور جو بھی آزا ہیں وہ بھی اس طریقے سے روزے کے بابند نہیں ہیں تو اس کی لئے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فہمایا کہ مَا لَمْ يَدَا قَوْلَ جو شخص جھوٹی بات نہ چھوڑے اور اس کی اوپر عمل کرنا نہ چھوڑے تو پھر اللہ تعالیٰ کو اس شخص کے کھانے اور پینے کو چھوڑ دینے کی کوئی ضرورت نہیں دوسرے طریقے حدیث میں بھی اسی طریقے سے ہیں کہ جو شخص یعنی بری بات نہ چھوڑے اور اپنی نگاہ کی حفاظت نہ کرے تو پھر یوں سمجھے کہ اس کا صرف اس کا بھوک اور پیاس ہے اور بھوک اور پیاس کے علاوہ اس کے روزے سے کوئی اس کو فائدہ نہیں ہے تو لہٰذا ہم اپنے روزے کو تب فعال اور مفید بنا سکتے ہیں کہ اس کو ہم ان سارے تیروں سے جس سے اس کے اندر وہ سراخ ہوتا ہے یا یہ زخمی ہوتا ہے جس کے لئے رسول اللہ صلی اللہ نے فرمائے کہ اسو مجننت کہ روزہ ڈھال ہے تو ڈھال کو ہم بچائیں گے کس سے اس کو زخمی کرنے والے اعمال سے تو وہ ہماری آنکھ بھی ہیں وہ ہمارے کان بھی ہیں وہ ہماری زبان بھی ہیں وہ ہمارے اعمال بھی ہیں وہ ہمارے احساسات بھی ہیں تو اسی لئے فرمایا کہ مولانے روم نے کہ چشم بندو گوش بندو لب بند گر نبی نے سر حق برما بخند نگاہ کی حفاظت کرو درمزار مبارک کے اندر خصوصی طور پر کانوں کی حفاظت کرو کہ اس سے فہشگوئی غیبت برا بلا بندہ نہ سنیں اس سے زبان اور اس مو کی حفاظت کرو غیبت سے اور اس کی جتنے بھی ایسے اعمال کے جن سے منع کیا گیا ہیں جب اس کو اسی طریقے سے آپ اس حسار میں بند کر دیں گے پھر آپ کو روزے کا جو فائدہ ہے اگر وہ حاصل نہ ہو جائے تو پھر آپ مجھ سے گلہ کر لینا یہ دک سب ایک بڑی اہم چیز جو میرے ذہن میں آرہی تھی جس پہ میں چاہوں گا آپ سے رہن ملے گو کے رمضان مبارک کی تیاری تو ہر مسلمان مرد عورت پر ایک طرح سے صاحب ایمان ہے سارے کے سارے لیکن ہم مختلف کاموں کے اندر بٹے ہوئے ہیں یقین کوئی ملازمت پیشہ ہے کوئی پڑھنے والا طالب علم ہے کوئی قرآن پاک سننے والا ہے کوئی سنانے والا ہے اس طرح سے ہمارا ایک بڑا طبقہ ہمارے ہی بھائی جو ہیں وہ تاجر ہیں جو ہمی میں سے ہیں اچھا اب باقی لوگ تو اپنے معمول کے مطابق چلتے ہیں ظاہر ہے ملازم آدمی اس کو وہی تنخواہ ملنی ہے رمضان کے روزے ہو یا نہ ہو باقی بھی تقریبا وہی معاملہ چلتے ہیں جو مالی اور مادی ہمارے ساتھ ہیں لیکن ہمارے یہ جو تاجر بھائی ہیں یہ رمضان آنے سے پہلے اس کی تیاری کسی اور طریقے سے شروع کرتے ہیں اللہ محفوظ رہا ہے یعنی رمضان آنے سے پہلے ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم فلاں فلاں چیز جو رمضان میں مہنگی ہونے والی ہے اس کو پہلے سے زخیرہ کر لیں تاکہ رمضان میں خوب اس سے منافع کمائیں اور فلاں فلاں چیزیں جو ہیں ان کو ہم روک لیں پہلے سے موجود ہیں اور یکم رمضان شروع ہوگی تو اس وقت ہم ان کو بزار میں لیں گے اور اس پھر من من کی مت لیں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہ جو بھائی ہیں یہ تیاری رمضان مبارک کی اس نیت سے کریں یا تیاری تو کریں لیکن نیت بدل لیں کہ یہ چیزیں اگر ہو سکتا ہے کہ رمضان میں ان کی شارٹیج ہو جائے کمی پڑ جائے میرے پاس ہوں فقمانے کہ ہرس اور لالچ نہ کروں کہ جو میرا جائز حق بنتا ہے تو پھر اس کے انتیجے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ دنیا بھی اللہ نے جو ان کے لئے لکھ رکھی ہے وہ ملے گی اور آخرت اور حق کی تیاری کس طرح سے ہو جائے دیکھیں تجارت یہ وہ پیشہ ہے اور زراعت جس کا رسول اللہ نے بخاری میں دونوں کا ذکر فرمایا اور تجارت اور یہی زراعت دونوں کا قرآن میں بھی ذکر آیا ہے اور یہ ایک بہترین پیشے ہیں پھر تجارت کو بعض محدثین نے زراعت پر ترجیح دی ہے اس لئے کہ اس کے اندر پاکی صفائی جسم کی بھی بدن کی بھی اور ہر طریقے سے انسان کو حاصل ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجر کیلئے فرمایا ہے کہ تاجر جو صادق ہو تاجر جو امانت دار ہو صادق کیسے کہ جو چیز جتنے کی خریدی ہے وہی قیمت بتائے اور اپنا منافع بتا دے جائز تو یہ صداقت ہے اسی طریقے سے وہ امانت داری ہے اس کے اندر تو امانت اسی کے اندر ہے کہ جو احتکار اور ازدخار زخیرہ اندوسی سے اپنے آپ کو بچائے اس لئے کہ یہ چیزیں مکمل طور پر یہ امانت ہے اور یہ امانت اللہ تعالی نے ملکیت دی ہے لیکن یہ ملکیت آپ کی ہمہ وقتی نہیں ہے یہ جز وقتی ہے کب تک اس وقت تک کہ کوئی ضرورت مند دوسرا آپ کے پاس آکے اس کو آپ پیسے دے کے اپنے ملک میں یہ منتقل کر دیں اور آپ امانت کے ساتھ بغیر جھوٹ کے اس کو ان کے منتقل ایسے مواقع سے استغلال کرنا یعنی ناجائز فائدہ اٹھانا کہ روز و رمضان اور مبارک میں پکوڑوں کی زیادہ ڈیمانڈ ہے لہٰذا آلو کو غائب کر دو لہٰذا پیاز کو غائب کر دو لہٰذا بیسن کو غائب کر دو لہٰذا دوسرے جو چیزیں ان کو غائب کر دو اور پھر اس کے بعد اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے لوگوں کو اس لئے کہ پیچھے سے شارٹیج ہے یا پیداوار نہیں ہے یا کم ہے یا مارکیٹ میں تو صادق تو نہ ہوا جھوٹا ہو گیا تو انبیاء کی صدیقین صحبت سے محروم ہو گیا اور امین بھی نہیں ہوا اس لئے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی صفت ہے صداقت اور امانت دونوں جس کا کفار بھی معترف تھے تو اگر یہ اسی طریقے سے نہیں پہنچاتا تو یہ تو صادق نہیں ہے جھوٹا ہو گیا اور اللہ جھوٹے کو پسند نہیں کرتا امین بھی نہیں ہے تو لہٰذا زخیر اندوزی مکمل ایک چپٹر اور ایک باب ہے ہمارے فقہ کے بھی حدیث کے بھی اور قرآن کے بھی جس سے منع فرمایا ہے اور لوگوں کی ایسے موقعوں پر ناجائز فائدہ ان کی کمزوریوں سے اٹھانا یہ حرام ہے حلال اور جائز نہیں ہے تو میری ان سب سے یہ گزارش ہوگی کہ آج سے اب سے اگر اب تک جو کیا اللہ سے دس بستہ معافی مانگ لیں اللہ معاف کرنے والا ہے غفور بھی ہیں اور جس رمضان کیلئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ گزارش کہ اگر مجھے لیلت القدر نظر آ جائی یا مجھے محسوس ہو جائے تو اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے تو لہذا اگر آپ سے کچھ طریقے سے معاملہ کریں گے اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا نہ کہ آپ کے زخیرہ اندوزی کے ساتھ مہنگ دام ممال بہت اچھی توجہ دلائی ہے دیکھیں جب سیدہ کائنات ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کو جناب رسول اللہ صلی اللہ یہ دعا سکھاتے ہیں کہ اللہ سے اس مبارک گھڑی میں بخشش اور مغفرت مانگ اللہ فافو انہ ہم سب کے لئے دعا کرتے ہیں تو اللہ دنیا خود دے گا اس لئے ہمیں رمضان المبارک کی تیاریاں ہم تاجر ہوں ہم حفاظ ہوں ہم علماء ہوں ہم سننے والے ہوں قرآن ہم اس کی بھی دعا کرتے رہتے رب بنا ناظرین ہمارے پروڈرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے میں آج کے اپنے فاضل مہمان حضرت مولانا ڈاکٹر اکرام الحق علی عزری صاحب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور رمضان المبارک کی تیاریوں کے حوالے سے ہماری راہنمائی کی ناظرین اس دعا کے ساتھ اللہ رب العالمین اس مہینے کے ہمیں فیوز و برکا سمیٹنے کی توفیق اتا فرمائے اور کما حق کو اس مہینے کا حق ادا کرنے کی توفیق اتا فرمائے میان اس ناؤ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ